آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی ایف ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکان پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چل ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں نے ویڈیو اسی لیے بنائی ہے کہ ویڈ ساپ کے اوپر مجھے جو ایس میس آ رہے ہیں ان کے اوپر میں نے پہلے بھی کئی بار بات کی ہے لیکن دوست جو ہیں وہ اب نراز ہو رہے ہیں پہلے ویڈ ساپ کا نمبر نہیں دیا تھا تو نراز کم ہوتے تھے اور آپ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں نراز ہو رہے ہیں کہ تارک بھئی آپ ہمیں رپلائی نہیں کرتے رپلائی نہیں کرتے اب ڈیلی بیس کے اوپر ہمیں جو اس کا میسج ہمیں وصول ہوتے ہیں وہ تقریباً اب دو ہزار کے قریب ڈیلی بیس کے اوپر کبھی ٹھارہ سو کبھی بائیس سو تقریباً دو ہزار کے قریب ہمیں ایس میس اس کے اوپر آڈیو یا ٹیکسٹ میسج ہمیں وصول ہو رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں اتنی بڑی تعداد میں میں رپلائی نہیں کر سکتا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال ہوں گے ان کے اوپر میں دو تین دن کے بعد ایک ویڈیو بنا دیا کروں گا جتنے بھی دوستوں نے میرے ساتھ جو کمنٹس کیے جب مجھے ویڈس ایپ کے اوپر کیے تو ان کے اوپر ہم بات کر لیا کریں گے تو جیسا کہ آج پھر میں اسی سلسلے میں آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز نراز نہ ہوا کریں اگر آپ کے پاس مشورہ ہے تو وہ مجھے ضرور دیں کہ تارک بھائی آپ جو ہے اس طرح سے ہمیں رپلائی کریں تو میں تیار ہوں آپ کو ویڈس ایپ کے اوپر ہر ایک آدمی میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی دوست ہیں جتنے بھی ہیں سب کے جو مجھے میسی آتے ہیں میں ان کو جواب ان کو وقت پر دے سکوں لیکن دو ہزار یا پندرہ سو اٹھارہ سو ایس 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 کا رزانہ جواب دینا ممکن نہیں ہے تو ہمیں جو سب سے زیادہ سورات پوچھے گئے ہیں آج میں ان کے اوپر بات کروں گا تو آپ میں نا جب بھی مجھے ویڈس ایپ کے اوپر مجھے میسی کرتے ہیں تو اپنا نام ضرور ساتھ لکھیں اپنے شہر کا بھی نام لکھیں تاکہ مجھے پتہ چلتا چاہے اور جب ویڈیو میں ہم بات کریں تو ہم آپ کا نام بھی ساتھ لے سکیں تو پہلا سوال ہم سے کیا ہے کہ ترگوی ٹیڈی بکری کی مارکٹ کس شہر میں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیڈی بکری جو ہے یہ پورے پاکستان میں اویلیبل ہے چاہے وہ تھنڈے علاقے ہوں یا پھر وہ ہوں گرم علاقے ہوں ہر پورے پاکستان میں اویلیبل ہے ہر منڈی سے یہ ملتی ہے آپ جہاں سے چاہیں اس کو خرید سکتے ہیں اور یہ آسانی سے مل بھی جاتی ہے دوسرا سوال ہم سے پوچھا ہے کئی دوستوں نے کہ ترگوی جنوروں کی ویکسین پورے سال کا شیڈیول ہمارے ساتھ شیئر کریں تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ایک دو دن تک اس کا پورا شیڈیول جو ہے اس کو تیار کر کے آپ کے ساتھ ضرور میں شیئر کروں گا اور تیسرا سوال ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ٹیڈی بکری کی قیمت کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پیور ٹیڈی بکری ہے وہ آپ کو تقریباً دس ہزار سے لے کے تیرہ ہزار تک چودہ ہزار تک اگر اچھی ہوگی تو پندرہ ہزار تک آسانی سے مل جائے گی اور اس کے ساتھ بچے بھی ہوں گے اور بغیر بچوں کے جو بکری ہوتی ہے یعنی جس کا پتہ نہ ہوگی جو پریگرنٹ ہے یا نہیں ہے تو وہ آپ کو ساتھ آٹھ ہزار آٹھ نو ہزار دس ہزار تک اس کے وزن اور خوبصورتی کے ساتھ سے آپ کو مل جائے گی اور چوتھا سوال ہم سے پوچھا ہے یہ کافی دوستوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تارک بھائی آپ پاکستان کے کس شہر میں رہتے ہیں تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میرا جو ڈسٹک ہے میرا زلہ بہاولپور ہے اور میرا جو ہوم ٹاؤن ہے وہ ہے ہاسلپور سٹی ایکچلی جو لوگ ہیں ہاسلپور کو نہیں جانتے تو اس وجہ سے میں اس کا نام بہت کم لیتا ہوں تو میں زیادہ جو بتاتا ہوں اپنے زلے کے نام سے اپنا تعرف کرواتا ہوں تو پھر تقریباً عام لوگوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے اور پانچ میں سوال ہم سے پوچھا ہے تارک بھائی آپ کا اپنا فارم ہے دوستو میرا اپنا فارم تھا تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے کچھ زرزرہ زمین خریدی ہے جس معاملے میں مجھے کافی بھاری رقم کی ضرورت تھی تو جو کہ میں مجھ سے رینج نہیں ہو سکی تو اس سلسلے میں میں نے اپنا فارم کا مال وہ ایک دفعہ سیل کیا ہے اور کچھ میرے دوست سے سعودیہ میں ان سے بھی میں نے ہیلپ لی انہوں نے مجھے کچھ پیسہ دیا تھا تو زمین میں نے لے لی ہے تو اسی سلسلے میں پھر میں نے اپنا فارم سیل کیا تھا لیکن انشاءاللہ مارچ تک میرے پاس دوبارہ سے جو پیسے ہیں وہ اتنے ہو جائیں گے کہ میں دوبارہ سے پھر اپنی فارمنگ سٹارٹ کروں گا اور انشاءاللہ آپ سب کی دعاوں کی مجھے ضرورت ہے ان قریب مارچ بھی آنے والا ہے تقریباً تین چار ماہ رہ گئے ہیں انشاءاللہ ہم اس میں دوبارہ سے اپنا فارم سٹارٹ کریں گے اور چھتا سوال ہم سے کیا ہے آپ کاروبار کیا کرتے ہیں یہ بھی ہم سے سوال کیا گیا ہے تو گارڈ فارمنگ کے ساتھ ہمارا جو فیملی بزنس ہے وہ ہے کمپیوٹر کا کمپیوٹر کے سافٹ ویر کا اور اس کی جو اسیسری ہے سی ڈی 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 اور جو دوسرے کمپیوٹر وغیرہ ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے اسیسری سارا وہ تقریباً ہمارا جو ہے نا ہمیں لہور سے مال آتا ہے تو کراچی سے بھی آتا ہے تو پاکستان کے کموں بیش جو ہے وہ تیس سے چالیس سہروں میں ہم سپلائی دیتے ہیں ہمیں آرڈر ہوتے ہیں تو وہ ہم وہاں پھر بیجتے رہتے ہیں یہ ہمارا کام ہے اور ساتھوں سوال ہم سے پوچھا ہے کہ تارک بھئی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم میں کوئی ایسی جو کوئی سیاسی شخصی ہو تو ہوں نہیں یا کہ بھی مجھے کوئی پر لگے ہوئے ہیں میرے سے کوئی مل نہیں سکتا تو جو بھی دوست ہے اس کے لئے تارک حاضر ہے جب آپ چاہیں ہم آپ کو ویلکم کریں گے آپ ہمیں ہمارے گھر پہ ملے آگے یا آپ ہمیں اگر کہیں بلائیں گے ہمارے پاس وقت ہوگا تو انشاءاللہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ میں ضرور جو ہے وہ ملوں گا اور اس کے علاوہ بھی ابھی میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ کچھ کم ہیں تو میں چاہتا ہوں میرے سبسکرائبر جو ہیں وہ ایک لاکھ یا پچاس ہزار سے اوپر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم پاکستان پنجاب کے جو مختلف زلے ہیں وہاں پر ہم میٹ اپ رکھیں گے جتنے بھی فارمر ہوں گے ان کو ہم وہاں پر انوائید کر لیں گے جہاں پر ہم جگہ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ یہ بہتر جگہ ہے جہاں پر زیادہ جو دوست ہیں وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ان کو آنے میں کوئی دشواری بھی نہیں یعنی کہ بلکل سیٹ ہو وہاں پر میں خود بھی آوں گا اور میرے ساتھ ڈاکٹرز بھی ہوں گے اور بھی اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے ہر طرح کی وہ تاون کریں گے جس کو نئے فارمر کو پرانے فارمر کو جو بھی ملومات ریکوائیڈ ہوگی انشاءاللہ ہم وہاں پہ پورا دن آپ کے ساتھ گزاریں گے تو کوشش تو بھی نہیں ہے کہ میں پہلے ہی آپ کے ساتھ میٹ اپ رکھ لوں لیکن ابھی فیلحال جو دوست بہت تھوڑے ہیں تو اتنے میں اتنے اخراجات ہیں آئیں گے وہ بھی نہیں فوڑ ہوں گے جب زیادہ ہو جائیں گے تو پھر آسانی ہو جائے گی تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو فیس بک میں اور ووٹس ایب میں لازمی شیئر کریں اپنا بہت سا خیار رکھنا اللہ حافظ